اگر چیز میں دو حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں اگرچہ اللہ جلہ شانہو کے ہر حکمہ میں لاکھوں مسلحتیں اور حکمتیں ایسی ہیں کہ جن تک ہر شخص کے خیال کی بھی رسائی نہیں ہوتی لیکن بعض مسالح ایسی کھلی ہوئی اور ظاہر ہوتی ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں آ جاتی ہیں اسی طرح حج کے ہر ہر حکم میں بہت سے مسالح تو ایسی ہیں جن تک ذہن کی رسائی بھی نہیں لیکن یہ دو چیزیں حج کے ہر ہر رکنہ میں ہر ہر جز میں بلکل ظاہر ہیں ایک یہ کہ نمونہ ہے موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات کا دوسرا نمونہ ہے عشق اور محبت کے اظہار کا اور روح کو حقیقی عشق اور حقیقی محبت سے رہنے کا نمونے کے طور پر دونوں منظروں کی طرف مختصر طریقے سے تنبیح کی جاتی ہیں اور اس نمونے پر غور کرنے سے سب چیزوں میں یہ امور ظاہر اور واضح ہو جائیں گے پہلا نمونہ موت اور اس کے معباد کا منظر ہے کہ آدمی جس وقت گھر سے چلتا ہے سب عزیز اور اقاریب گربار وطن احباب کو یک لخت چھوڑ کر دوسرے ملک گویا دوسرے عالم کا سفر اختیار کرتا ہے جن چیزوں کے ساتھ دل مشغول تھا گربار کھیتی باڑی احباب کی مجلسیں سب ہی اس وقت چھوٹ رہی ہے جیسا کہ مرنے کے وقت سب کو بیق وقت خیر بات کہنا پڑتا ہے حج کو روانگی کے وقت یہی چیز قابل غور و فکر اور قابل عبرت و اعتبار ہے کہ جیسا آج عارضی مدت کے لیے یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سب چیزیں چھوٹنے والی ہیں اس کے بعد سواری پر سوار ہونا اگر عبرت اور غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جنازے پر سوار ہو کر چل دینے کی یاد تازہ کرتا ہے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ بھی ہر قدم پر وطن اور احباب سے دوری اور جدائی بڑھاتی رہتی ہیں اور جنازہ اٹھانے والے بھی ہر قدم پر سب عیزہ اور گربار سازو سامان سے دور لے جاتے ہیں کچھ لوگ ضرور جنازے کی نماز تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک بھی پہنچا دیتے ہیں اور کچھ قبر میں رکھنے اور مٹی ڈالنے تک بھی ساتھ دیتے ہیں یہ سارے منظر حاجی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں کہ کچھ لوگ گرہی سے مصافحہ کر کے فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں کچھ استیشن تک تکلیف فرما لیتے ہیں اور کچھ بہت ہی خاص ہوتے ہیں جو آگے جہاز تک بھی پہنچا دیتے ہیں جہاز اور قبر میں جانے والے صرف وہی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں جو اس عالم تک ساتھ دینے والے ہوں چاہے وہ عزیز و اقارب ہو یا معلومتہ ہو ان میں بعض رفیق کے سفر ایسے مخلص غم گسار راحت رسان ہوں گے جو ہر ہر قدم پر راحت پہنچاتے ہیں اور بعض دوست ایسے بدتمیز زدی مجاز جگڑالو ہوتے ہیں جو سفر کی ہر منزل میں بجائے راحت کے مسیبت کا سبب بنتے ہیں بیئین یہی ساری صورت آخرت کے سفر میں پیش آتی ہے کہ قبر میں ساتھ جانے والے وہی رفیق سفر ہے جو آخر تک ساتھ رہنے والے ہیں ان میں عمال حسنہ ہر قسمہ کی راحت و آرام کا سبب ہیں اور بورے عمال ہر قسمہ کی عذیت اور تکلیف کا سبب ہیں عمال حسنہ نہایت حسین و جمیل آدمی کی صورت میں قبر میں ساتھ رہتے ہیں اور بورے عمال نہایت بوری صورت درانی اور گندی بودار صورت میں ساتھ رہتے ہیں اس عالم میں جتنی راحت پہنچتی ہیں وہ اپنے نیک عمال سے پہنچتی ہے جو مرنے سے پہلے کر لیے ہیں جیسا کہ سفر حج میں جتنی راحت پہنچتی ہے وہ اس مال و ذر اور سامان سے پہنچتی ہے جو سفر سے پہلے مہیا کر لیا ہو ہاں کسی خوش قسمت کے لیے کوئی عزیز قریب یا دوست کچھ پڑھ کر یا صدقہ خیرات کر کے کچھ حیثال سواب کر دے تو مرنے کے بعد بھی اس کو اپنی نہائیت ضرورت کے وقت کام آ جاتا ہے جیسا کہ حاجی کے پانچ کوئی اس کا عزیز یا دوست بزریہ ہنڈی وغیرہ کوئی روپیہ پیسہ بیج دے تو اس سفر میں کتنی مسررت اور خوشی اور راحت کا سبب اس کے لیے بنے اس کے بعد سفر کے لرمیان میں جتنے خطرات ڈاکو چور سخت مزاز حاکیوں کی طرف سے سامان کی تفتیش حالات کی تحقیق پاسپورٹ وغیرہ جانچ پرتال جتنے مناظر حاجی کو دیکھنا پڑتے ہیں وہ قبر کے سارے منظروں کی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ منکر نکیر کا سوال بھی ہوگا اپنے ایمان کا انتہان بھی ہوگا اور سامب بچھو وغیرہ کیڑے مکوڑے بھی قبر میں طرح طرح سے ستائیں گے آمان ناما بھی اپنے ساتھ ہی ہوگا وَكُنْ لُوِنْسَانِنْ أَلْسَمْنَاهُ تَوْعِرَهُ فِي عُنُقِكْ ہاں بہت سے مالدار جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بے شمار دی ہے وہ معمولی سی تفتیش اور پاسپورٹ وغیرہ کے بعد چند گنتوں میں حجاز پہنچ جاتے ہیں اور جن کے پاس نیک آمال کا زخیرہ مالہ مال کر دینے والا ہو وہ قبر کے ان سارے احوال سے بے خبر اور بے فکر دلہنوں کی طرح اس میں ایسے عرام فرماتے ہیں کہ قیامت تک کا سارا طویل زمانہ ان کے لئے گنتوں اور منٹوں میں گزر جائے گا جیسا کہ نئی دلہن پہلی رات میں کم خواب اور مخمر کے بستروں پر سوتی ہیں اسی طرح یہ لوگ قبر میں سو جاتے ہیں ذلگان محترم یہ حیات حیات فانی ہے یہ حیات حیات فانی ہے ستر اسی سالہ زندگانی ہے ستر اسی سالہ زندگانی ہے بچپن بڑھاپا اور جوانی ہے بچپن بڑھاپا اور جوانی ہے ابن آدم کی یہی مختصر کہانی ہے بچپن بڑھاپا اور جوانی ہے ابن آدم کی یہی مختصر کہانی ہے ہوں گے ساتھ عمال ہوں گے گر ساتھ نیک عمال تو قبر میں راحت رسانی ہے ہوں گے گر ساتھ نیک عمال تو قبر میں راحت رسانی ہے بغیر اعمال سالحہ کیے بغیر اعمال سالحہ کیے فردوس کی چاہت نری نادانی ہے فردوس یعنی جنت کہ بغیر نیک عمال کیے فردوس کی چاہت نری نادانی ہے ہر وقت سلام چاہ کو چوبند رہ کسی بھی وقت آ جانا حکم ربانی ہے موت کو کسی بھی وقت آ جانا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھئے عبرت کی نگاہ سے دیکھئے عالم کی ہر چیز فانی ہے خدا کی وہ ایک ذات ہے خدا کی وہ ایک ذات ہے جو صرف لا فانی ہے بارحال یہ موت اور موت کے بعد پہنچنے والی راحت اور تکلیف اور زندگی کا مقصد اس کے تعلق سے کلام پیش کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ گدشتہ ہفتے منگل اور گوت کو ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ ابھی تشنا اور نامکمل تھا اسی کو آگے بڑھانا ہے میں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی مسلمان مر جائے انتقال کر جائے وفات پا جائے تو اس کے بعد اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں اور مرد کا چہرہ کون دیکھ سکتا ہے عورت کا چہرہ کون دیکھ سکتے ہیں کن درمیان میں ایک بات یہ آئی تھی اخیر میں بود کی مجلس میں کہ قبر کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ پانی چھڑکنا کیا یہ حضور سے ثابت ہے اور دوسری بات یہ آئی تھی کہ قبر کے اوپر درخت لگانا کیسا تو پہلے مختصر طور پر اس کا جواب دے دیتا ہوں قبر جب بن کر تیار ہو جاتی تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک صاحب یا دو آدمی کیا کرتے ہیں اس پہ قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں چھڑکاؤ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے تو بلکل ثابت ہے ایک صحابی جن کا تذکرہ میں نے گدشتہ ہفتے منگل اور بود دونوں دن کی مجلس میں کیا تھا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کہاں کھڑے رہے تھے بیچ میں کنارے پر کھڑے تھے حضور کنارے پر کھڑے تھے اور رہنمائی کر رہے تھے کہ قبر کو کیسے تیار کرنا ہے تو اسی واقعے میں ہے کہ جب قبر بن کر حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار ہو گئی اچھا اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں یہ چیز چونکہ میرا بھی قبرستان جانا ہوتا ہے آپ کا بھی جانا ہوتا ہے تو میں نے یہ دیکھی ہے میری عادت یہ ہے اگر کوئی جاننے والا ہو کہ بھئی قبر کیسے تیار کرنی ہے کیسے بنانی ہے تو میں بیچ میں نہیں بولتا میں کونے میں جا کر یا کہیں دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں مجھے جب ایسا لگتا ہے کہ بھئی جو لوگ موجود ہیں وہ جانتے ہیں اور نہیں جانتے یا جانتے بھی ہیں اور مجھ سے رہنو مائی لینا چاہتے ہیں تو وہ مجھے آواز دیتے ہیں کہ بھئی امام صاحب کو بلاو تو میں جاتا ہوں ونہ میری عادت ہے کہ میں نہیں جاتا کہ اگر لوگ جانتے ہیں تو کرنے تو اس میں فائدہ ہے کہ اور لوگ بھی سیکھیں گے تو بعض مرتبہ پھر مجھے بولنا پڑتا ہے آخیر میں کب ایک بات یاد رکھو کبر سے جتنی مٹی باہر نکلی ہے کبرہ کے لیے ہم گڑھا کھو دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ مٹی نکلے گی اور مٹی کو گڑھے کے باہر ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے تو بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جتنی مٹی ہم نے کبر سے باہر نکال کر رکھی ہے یا پھینکی کہ لیجئے ہے تو وہ ساری واپس رکھنی ہے کبرہ کی تیاری میں تو جب تک وہ ساری مٹی ختم نہیں ہو جاتی وہ کبرہ کو بناتی رہتے ہیں بناتی رہتے ہیں اچھی کرتے رہتے ہیں شریعت میں ہر مسئلہ واضح ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ کبر کتنی اچھی ہوگی تو ادھر دیکھئے ایک بالشت جو ہموار زمین ہے تو زمین جو ہموار ہے اس سے ایک بالشت اونچی قبرہ کو رکھنا تو اس لئے آپ دیکھ لیجئے کہ ہر طرف سے ایک بالشت جو نے وہ اونچی ہو گئی ہے کافی ہے جیسے دھڑی ہر طرف سے کتنی ہونی چاہیے ایک موشت ہونی چاہیے نا اس کو ایک موشت کہتا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے دیکھ رہی آپ کو ایک موشت ہے اب میں ایسے کروں دیکھ رہی یہ ایک موشت ہے یہ ایک موشت ہے تو ہر طرف سے ایک موشت ہونی چاہیے ہر طرف سے میننگ تین طرف سے ادھر سے نہیں ونہ تم جو ہیں وہ باز قوم کی طرح ادھر سے بھی اوپر کرو تو بارحال تین طرف سے دھڑی کیا ہے ایک موشت جو ہیں وہ ہونی چاہیے اسی طرح قبر بھی جو ہیں ہم بنائیں گے تو ہر طرف سے ایک بالشت یہ اونچی ہو گی چلے اس پر بات سن لے حضرت مونا عبرہ رحمہ صاحب جلیوی رحمت اللہ علی کی ایک صاحب حضرت کے پانس آتے رہتے تھے بے تکل لفی تھی ایک سفر میں حضرت تشریف لائے مدینہ مرزید میں وہ صاحب ملنے کے لئے آئے تو ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی حضرت نے دیکھا ان کی دھڑی تو ایسا محسوس ہوا کہ ایک مجھ نہیں ہے تو حضرت نے بے تکل لفی تھی تو پوچھا کہ بھئی آپ کی دھڑی ایک مجھ نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا بعض لوگوں کی عادت دیر دیکھے ہمارے ساتھ بھی بعض طرح بات ان کی عادت تھی وہ اسی طرح رکھتے تو حضرت نے کہ آپ کی دھڑی ایک مجھ نہیں ہے تو یوں کر کے نکالنے لگے سب بالوں اور کھینچنے لگے تو حضرت ہسنے کی بات ہے لیکن سبق ہے یعنی لا اکراح فی دین دین میں زبر دستی نہیں ہے کسی تو حضرت نے فرمایا بھئے رہنے دو یعنی سمجھ گئے کہ ایک مشتھی ہے لیکن اندر انہوں دبائی ہوئی تھی تو بارحال ایک بالشت زمین ہو جائے زمین سے وہ قبر اوچھی ہو جائے اور اوچھی نہیں کر نی لو کہتے کہ اور بھی مٹی ڈالتے رہو ڈالتے رہو ڈالتے رہو اور باز مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ کبرستان میں اتنے کم آدمی ہوتے ہیں اور یہ بات بھی بھائی یاد رکھو میں نے یہ دیکھا ہے اس لئے کہہ اور وہ پسینے میں بیچارے شرابور ہو جاتے اور سب دیکھ رہے ہیں ہاں جو لوگ بڑی عمر کے ہیں یا کمزوری ہے ظاہری بات ہے وہ نہیں کر سکیں گے یا کوئی تکلیف ہے کمر میں یا ایسی جگہ پر لیکن دوسرے کو ہر جو ہیں وہ بٹانا چاہے کھانے پینے میں تو ہم لوگ انتظار نہیں کرتے اس میں تو ہر آدمی ہر بٹاتا ہے لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کے پسینے نکل جاتا ہے ویسے تو عام طور پر وہ کیا بولتے اس کو بلدوزر یا جسی بھی کیا بولتے ہاں جسی بھی وہ ہوتی ہے لیکن کبھی تو بڑا مشکل ہوتا ہے مرحل ہمارے گاؤں میں الحمدلللہ میں لاشکور کی بات کرنا یہ ترتیب ہے پہرے ایسا نہیں تھا کچھ سالوں سے ہے کہ ہمارے گاؤں میں آپ جانتے ہیں محلے بنے ہوئے محلے کا الگ نام ہے جیسے شرط ہے یہاں پر الگ نام تو ایسا نہیں کہ میرے محلے کا کوئی آدمی انتقال کر گیا مرد ہے یا عورت تو اس فیملے والے کی ذمہ داری ہے یا اس محلے والے کی نہیں ہر محلے سے چار پانچ پانچ آدمی نوجوان آجائیں اور وہ قبر کی خدا ہی کریں اور پھر قبر کو پور کرنا ہے اس میں دورت کو پور کرنا ہے جو مٹی نکلی ہوئی ہے اس میں کس بات کا انتظار اور ہاتھ عدلتے بدلتے رہنے چاہیے تاکہ اس کو تھوڑا بہت آرام مل جائے جس نے کام کیا ہے پھر وہ واپس اس خدمت کو انجام دیں تو ایک یہ بھی چیز یاد رکھنی کی ضرورت بیس پچیس آدمی بھی ہوں گے تو آرام سے ہو جائے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری مٹی وہ ڈالنی ہے بہت ساری نہیں ڈالنی ہے بعض مرتبہ وہ مٹی زیادہ نکلتی ہے اور دوسری بار کہ قبر میں ہم کیا رکھتے ہیں لکڑیاں رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے مٹی کی کم ضرورت پڑتی ہے چونکہ کافی جگہ کو کس نے کور کر لیا لکڑی نے کور کر لیا نا وہ تو پوری جو ہیں وہ لکڑیاں بچھائی جائے گی تو اتنی جو ہیں وہ مٹی تو بچنے ہی بچنے والی ہے اس ساری مٹی جو ہیں وہ اس پہ نہیں ڈال ہے ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ بھئی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اور مٹی ڈالے اور اس میں ختم ہو جاتی ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا مٹی کچھ نہ کچھ بچی رہتی اس لیے کبر جو زمین ہموار ہے اس سے کتنی اونچائی پر ہوگی ایک بالی نمبر ایک نمبر دو اونٹ کا آپ نے کوہان دیکھا ہوگا ہے علی بھائی کیا بولتے کوہان کوہان ہوتا ہے نا اونٹ کا تو جو اونٹ کا کوہان ہے ایک بالی جب وہ کبر تیار ہو جائے اب درمیان میں کبر کے درمیان میں یا سینہ جہاں ہوتا ہے سینے کے پاس وہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس طرح سے وہ بنانا ہے اس کو اس کے لئے کیا کر دے جو مٹی کا ڈھیلہ ہے تو بڑے سے دو تین ڈھیلے رکھ دے تو وہ چیز ہو جائے گی تو ساری زمین سے اوپر قبر ہمواد ہوگی ایک بارش اور پھر اس کے اوپر سینے کے پاس کیا ہوگا کوہان کی صورت ہوگی تو وہ جو ہے وہ بنا دینا بارحال اس کے بعد مرحلہ آتا ہے پانی کے چھڑک نکا تو حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تعالی انہوں کی جب قبر بن کر تیار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کنارے پر کھڑے تھے صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بھائی کی قبر پر پانی کا چھڑکاو کر دو کیا کر دو اپنے بھائی کی قبر پر پانی کا چھڑکاو کر دو حدیث میں یہ نہیں ہے اگلی بات علماء نے تشریح میں لکھی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ عمل کیوں کر وآلہ پانی کا چھڑکاو پانی کا چھڑکاو کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ کیا ہے مستحب ہے کیا ہے مستحب ہے پانی کا چھڑکاو کرنا کیا معنی اگر کبھی پانی نہیں ہے اور اگر ہے بھی لیکن کسی کی توجہ نہیں رہی اور کبر پر پانی ہم نے نہیں چھڑکا تو کسی کو گناہ نہیں ہوگا کیوں کہ یہ عمل کیا ہے مستحب ہے تو ایک بات یہ یاد رکھو کہ یہ عمل مستحب ہے کبھی اگر کسی وجہ سے نہ کر پائے تو کسی کو گناہ نہیں ہوگا نمبر دو بارش برسا اور ہم نے قبر تیار کی اب پانی کا چھڑکاو مت کرو یا قبر ہم بنا رہے ہیں اس وقت آسمان سے کیا شروع ہو جاتا ہے بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم اللہ کی رحمت سے تعبیر کرتے ہیں اور علماء نے کتابوں میں یہ لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے مومن کا ایمان شرد ہے مومن کا انتقال ہو جائے اور اس کو دفنانے کے لئے جا رہے ہیں تو قبر میں رکھنے سے پہلے یا قبر میں رکھ دیا اس کے بعد یا رکھ رہے ہیں اس وقت اگر آسمان سے بارش ہو تو یہ اس مومن کے نیک ہونے کی علامت ہے وہ اس مومن کے نیک ہونے کی علامت ہے کہ اس پر آج آسمان بھی رو رہا ہے لوگ تو رو ہی رہے ہیں لیکن آسمان بھی رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے آسمان تو علامہ نے اس کی وجہ لکھی قرآن کریم میں ہے مفہوم یہ ہے چودری صاحب کہ آدمی کے عمال نیک عمال کہاں چڑھتے ہیں آسمان کے اوپر چڑھتے ہیں جیسے یہاں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تقریبا تمام کا بینک کے اندر بینک اکاؤن کھلا ہوا ہوگا تو اسی طرح ہم سب کا نورانی بھائی آسمان میں کیا ہے اکاؤن کھلا ہوا اور میں اور آپ جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں وہ کہاں پہنچتے ہیں آسمان سے اوپر وہ پہنچتے ہیں تو وہ اب بینک بیلنس جو ہم کرتے ہیں وہ جا رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کا اکاؤن کیا ہو جاتا ہے بند ہاں اب کوئی اور بھیجے اس میں وہ اسال سواب ہے اس کی گنجائش ہے کہ اپنے اکاؤن میں اسے وائی کیا لیکن اس کا ڈائریکٹ اکاؤن بند تو اس پہ آسمان روتا ہے کہ یہ اللہ کا بند جو دنیا سے چلا گیا تو یہ روزانہ میرے اکاؤن میں نیکیاں جو ہیں وہ بیجتا تھا پیسے بیجتا تھا اور میرے واسطے سے جو ہیں وہ جاتے تھے اب وہ بن ہوا تو اس پر آسمان روتا ہے تو اسی کو ہم کہتے رحمت برس رہی ایسے کئی موقع ایسے ہوئے ہیں راندیو کے اندر ایک ادارہ ہے جامیہ حسین تو اس کے محتمیم تھے حضرت مولانا احمد سییر صاحب راندیو رحمت اللہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا اور میید کو اٹھایا گیا دفنانی جا رہے تھے تو آسمان بھی رولا اور کچھ دن پہلے چودری صاحب آپ کو بتایا تھا حضرت مولانا گورا سائی لیشٹر کے اندر تو اس وقت بھی وہ بلکل گرمی تھی کوئی چانس نہیں تھے بارش کے لیکن ایک دم سے موسم بدلا ہے اور بارش شروع ہوا یہ اس اس کے اچھی موت کی اور اس کے آگے کی منزل آسان ہونے کی علامت ہے تو بارحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے یہ مستحب ہے لیکن کب کرنا ہے اور حضور نے کیوں کیا تھا عرب کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ بلا کی گرمی ہوتی اور وہاں کی زمین بہت سخت تھی وہاں کی زمین کیسی تھی سخت پتھرے جو ہیں وہاں کی زمین کی اور ہوایں چلتی تھی تو مٹی کو اڑا کر لے جاتی تھی تو اب قبر کے اوپر جو مٹی ڈالی گئی ہے پانی ڈال دیا جائے گا پانی کی ہے وہ پانی کی وجہ سے کیا ہو جائے گی جم جائے گی اس کو پکڑ لے گی اس کے اندر مضبوط آ جائے گی طاقت آ جائے گی تو اب ہوا چلی بھی تو ایک دم سے مٹی اڑھ کے قبر جو ہیں گویا کہ وہ ہموار یا ایک بارش تھی اس سے کم نہ ہو تو اس لئے جو ہیں وہ پانی کا چھرکاو اس لئے یاد رکھو کہ جب ہم قبرستان جانا ہو اور دفنانی سے پہلے بارش ہوا ہے اور جو مٹی سے ہم قبر کو پور کر رہے ہیں تو اب پانی کا چھرکاو نہیں کرنا ہے یا بارش جب ہم قبر کو بند کر رہے تھے اس وقت بارش شروع ہو گیا تو اب الگ سے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں ایک چیز بس یہ کرنا ہے تو کرنا ہے تو بھائی پانی جو پانی پانی ڈالیں گے اب مجھے اللہ کی ذات بھائی تو اس پہ پانی مت پھیر نا ہے شیخ زمن اس کو آپ یاد رکھیں گے نا چل آپ ہم کو یاد رکھیں گے تو کل ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ کل جو کہیں گے اب پوچھتے ہیں لوگ ایک درخت کی بات ادوری رہ گئی دوسرا گھاس نکل آتی کیا نکل آتی گھاس تو اس کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں اکھاڑنا پہلے تو ہم مجلس کو اکھاڑتے ہیں آج اور کل جو اکھاڑیں گے کہ کیا کرنا سبحان اللہ کچھ نہ کل مشورہ چلے بارہ میری چھٹی تو انشاءاللہ کل کی عبود ہے جمع رات جمع رات کو مرکز پہ بھی جاتے ہیں اور جمع رات کو ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے تو انشاءاللہ اگلے منگل کو یار زندہ کل مشورہ ایسا کہ کل بود ہے لیکن کل مشورہ ہے ہمارا مشورہ ہوتا ہے نا بلک بل میں جی تو اب حرما ہوگا نہیں میں تو چاہ رہا تھا حرما کو چلے کوئی بات نہیں تو آپ بتا دیا کر ہے میری تو ابھی سج میرات سبحان اللہ ابھی سبحان اللہ بات